السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا رسوله الامین نبینا محمد وعلا لہی واصحابه اجمعین اما بعد محترم دینی وملی بھائیوں نوجوان ساتھی و بزرگوں قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کی سنت آپ کی حدیث یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے لہذا نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو آپ کی حدیثوں کو اور آپ کی عملی زندگی کو نظر انداز کر کے جو بھی قرآن کو سمجھنے جائے گا وہ دنیا کے لئے ایک نیا تماشا کھڑا کر دے گا لوگوں کے لئے وہ دین کو اسلام کو قرآن کو مزاق بنا کر رکھ دے گا آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا انکار کر کے آپ کی حدیثوں کو نظر انداز کر کے صحابہ اسلاف کے فہم کو نظر انداز کر کے قرآن کو سمجھنے گیا اس نے دنیا کے سامنے قرآن کا مزاق بنا دیا آپ خود بھی مزاق بن گیا پرلے درجے کی مطلب بلکل ستحی باتیں قرآن کے تفسیر میں لوگ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی عمل کو نظر انداز کرتے ہیں سنت کو نظر انداز کرتے ہیں حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں ایک صاحب ہے عالم کم ہے بابا زیادہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وسیلے کے جواز کی دلیل میں کہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں مطلب قرآن کی اتنی مشہور آیت کریمہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے اس کو رکھا جائے تو وہ ترجمے سے سمجھ جائے گا وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کر بتائیے بلکل اتم حد درجے کی نیچے کی بات ہے کہ ایک عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے آپ نے یہ بات کہتی ہو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا بتایا صحابہ نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا اسلام نے کیا سمجھا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو آدمی ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ حل فی ہی من صلف کہ کیا اس میں صلف نے میں جو سمجھ رہا ہوں کہ صلف نے اس میں یہی بات کہی ہے اس آیت کریمہ سے جو تفسیر میں سمجھ رہا ہوں یا میں جو فکر جو اخص کر رہا ہوں جو لے رہا ہوں جو بات میں سمجھ رہا ہوں کیا ہم سے پہلے گزرے لوگوں نے صحابہ نے اور پھر ان کے بعد تابعین یا صلاف نے اس بات کو سمجھائے حل فی ہی من صلف کہ ہم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے اسی کی مثال دیکھئے نبی کریم علیہ السلام کے پیشین گوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی بھی فرماتا اچھا ان میں دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے جو حدیث پیش کروں گا میں اس میں اللہ کے نبی نے مزاج کو بھی ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے ہاں میں حدیث کیا قرآن ہے میں اہلِ قرآن قرآن میں جو بات لکی ہو وہ بتاؤ میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں اکڑ دیکھیں اللہ کے نبی نے وہاں ایسے لوگوں کا مزاج بھی ذکر کیا دیکھیں کیا کہتا اللہ کے نبی مزاج اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں کہ زمانے قریب میں صحابہ کے بعد اللہ کے نبی پیشن کو یہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جو ٹیک لگایا ہوئے یوں بیٹھا ہوگا اکڑ میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی سنت یہ ہے اللہ کے نبی نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے اس چیز کو حلال کیا ہے اللہ کے نبی نے اس چیز کو حرام کیا تو کیا کہے گا وہ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ کہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے حدیث کہاں سے لارے ہو نبی کی سنت کہاں سے لارے ہو نبی کا عمل کہاں سے لارے ہو بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قرآن ہمارے سامنے ہے نا قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن ہمارے سامنے فَمَا وَجَدَنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحَلَنَّا اللہ کے نبی نے اس چیز کو حلال کیا ہم نہیں مانتے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کی چیز حرام میں ہم نہیں مانتے جب تک ہم قرآن میں اس کو حلال نہیں پائیں گے تب تک ہم حلال نہیں سمجھیں گے وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِن حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اور جب تک ہم قرآن میں اس کو حرام نہیں پائیں گے تب تک ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے اس چیز کو اللہ کے نبی آگیا فرماتے ہیں آلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَمَا حَرَّمَ اللَّهِ خبردار جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور آیت ہے اے نبی جس چیز کو آپ کے اللہ نے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ تم لحسن پیاس کھا کے مسجد نہ ہو تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا حرام کر دی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا حرام کر دی گئی بھلا میں کون ہوتا ہوں جس کو اللہ حلال کرتے میں اس کو حرام کر دوں صفہ مروہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی شروع کہاں سے کیا جائے وحی سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے قرآن میں اللہ نے کہا صفہ مروہ صفہ سے شروع کیا نا تو کہتا ہے صفہ سے شروع کرو مروہ کی صحیح کرنی ہے تو صفہ سے شروع کرو تو اللہ کے نبی سلم کو اللہ نے اتھٹی نہیں دی اللہ کے نبی اگر کسی چیز کو حرام کر دی ہے تو مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا حدیث کیا ہے حدیث اسی لئے ہم کہتے ہیں قرآن یہ وحی مطلوع ہے اور حدیث یہ وہی غیر مطلوع ہے دونوں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے کہے بغیر کوئی بات نہیں بتاتے حکم نہیں دیتے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اہلِ قرآن ہیں قرآن میں اللہ نے جسی اس کو حلال کیا اس کو مانتے ہیں چلی آپ بتائیے قرآن میں اللہ نے کتے کے ذکر کیا ہے کتے کا گوست کھانا حلال کی حرام ہے کہاں سے بتائیں گے آپ بغیر حدیث کے نبی کریم تب تو آپ برابر کہیں گے کہ ہاں ہم دیکھیں گے حدیث میں دیکھیں گے ہم کتے کو کوئی سکھائیں گے حدیث دیکھنی پڑی گے آپ کو اللہ کے نبی حرام کیا تو آپ سمجھیں گے قرآن میں تو کتے کا ذکر ہے قرآن میں تو منڈے کا ذکر ہے منڈہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے آپ قرآن میں ساپ کا ذکر ہے ساپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں آپ یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے یہ غلط حقیدہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ہم قرآن کو ماننے والے ہیں ہم اہرے قرآن ہیں غلط حقیدہ میرے بھائی نبی قریم علیہ السلام کی عملی زندگی یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور یاد رکھئے جب ان چیزوں کو نظر انداز کر کے قرآن کو سمجھا جائے گا یاد رکھے دنیا کے سامنے ہم دین کا مذہب بنا کر رکھ دیں گے ایسے ایسی تفسیر اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے قرآن کی منگرد تفسیر لوگ بیان کرتے ہیں لہٰذا یہ اقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن میں جو چیز حلال ہے حرام ہے اسی کو مانتے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے یہ حدیث کا انکار کرنا ہے اور یاد رکھئے یہ بہت بڑا ووال ہے دین کو بگاننے کا دین کو لوگوں کے سامنے مزاق بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن